ڈالیز وی یوٹیوب جنرل آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کل کے ایم سی کیوز کو آٹھ ڈیسمبر دوہزار اکیس پہ جو مختلف سینٹرز میں ٹیسٹ ہوئیں سٹڈنٹس نے ہمارے ساتھ اپنے جو ہے وہ ایکسپیرینسز شیئر کی ان کے کوشش کو جو ہے وہ آج کی ویڈیو میں ہم سال کرنے کی کوشش کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے یوٹیوب جنرل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دمانا نہ بھولیں سب سے پہلا کوششن ہے ہوئی جنگس نشان حیدر ہولڈر تو سب سے کم عمر شہید کو جو ہے وہ جس کو نشان حیدر ملا ہے وہ کون ہے آپشنز میں سے تو وہ ہے پائلٹ آفیسر راشد بن حاس اور اس کے علاوہ اگر پوچھا جائے کہ پہلا وہ بتائیں شہید جس کو نشان حیدر ملا تھا تو وہ کیپٹن سرور تھے یہ فرسٹ تھے تو اب آگے بڑھیں گے کوشن نمبر دو ہے لارجس فریش وارٹر لیک اف پاکستان پاکستان کی سب سے بڑی جو ہے وہ لیک کون سی ہے فریش وارٹر کی تو وہ ہے منشر اور اس پر یہ بھی سوال آتا ہے یہ کہاں پر ہے تو یہ دادو میں ہے اور پلس میں کہ آرٹیفیشل لیک مین میڈ لیک جو ہے سب سے بڑی پاکستان کی وہ کون سی ہے تو وہ کینجر ہو جائے گی اور کینجر کہاں پر ہے پوچھا جائے تو وہ تھٹا میں ہے کوشن نمبر تی ہے میجر عزیز بھٹی مرٹائیڈ ان بیٹل آف تو میجر عزیز بھٹی جو تھے وہ کس جنگ میں شہید ہوئے تھے تو کریکٹ آپشن ہے آپ کا نائنٹین سکسٹی فائی وار اور اگر تاریخ پوچھی جائے تو ستمبر دس اب آگے پڑھیں گے کوشن نمبر فور ہے ٹوٹل لیندھ آف ایل او سی ایل او سی کا فل فارم ہے لائن آف کنٹرول تو یہ بھی کوشن آیا تھا کہ لائن آف کنٹرول دوسرا جو ہے اس کی لیندھ پوچھی گئی ہے تو ایٹ ہنڈر سکسٹی ون کلومیٹر جو ہے وہ اس کی ٹوٹل لیندھ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دات مبارک تھے وہ جو کس جنگ میں شہید ہوئے تھے تو آپشن سے آپ کے پاس چار جو آپ کا کریکٹ آپشن ہے وہ ہے بیٹل آف اہد کوشن نمبر سکس ہے لارجس ڈیم آف افکانستان تو افکانستان کے سب سے بڑی ڈیم جو ہے وہ کونسی ہے تو وہ ہے ناغلو ڈیم اور اسی طرح سے کوشن نمبر سیون ہے لارجس سی آف دوول دنیا کا سب سے بڑا جو ہے وہ سی سمندر کونسا ہے تو وہ ہے ساؤچینہ سی کوشن نمبر ایڈ ہے وولڈ وار ٹو انڈ ایڈ ان تو وولڈ وار جو ٹو تھی وہ کب ختم ہوئی تو یہ نائنٹین فورٹی فائب میں ختم ہوئی اسی طرح سے دوسرا کوشن وولڈ وار کے متعلق آج آیا تھا مطلب کل جو ٹیسپ نے ان میں آیا تھا وولڈ وار ون انڈ این تو وولڈ وار ون جو ہے وہ کب انڈ ہوئی وہ نائنٹین ہنٹرہڈ ایٹین میں انڈ ہوئی اور وولڈ وار ون سٹارٹ کب ہوئی تھی نائنٹین فورٹین میں سٹارٹ ہوئی تھی تو یہ بھی کوشن آیا ہوا ہے آپ کوشن نمبر تین ہے کیپیٹل سٹی آف ایسٹرونیا تو اسٹرونیا ایک کنٹری ہے اس کا کیپیٹل سٹی کیا ہوگا تو اس کا کیپیٹل سٹی ہوگا تالن اور یہ پہلے بھی کوشن پوچھا گیا تھا پر دوسری طرح پوچھا گیا تھا کس طرح پوچھا گیا تھا اس میں یہ ایک تھا کہ تالن اس کیپیٹل سٹی آف ٹھیک ہے تو وہ کیپیٹل سٹی کا نام رکھا تھا پھر اپنے کنٹری کو پائنٹ آؤٹ کرنا تھا کوشن نمبر 11 ہے بگست ایمبولنس سروس ان دا والد دنیا میں سب سے بڑی ایمبولنس سروس جو ہے وہ کون پاکستان کی ہے یہ پاکستان کے نام ہے جو ہے ازاد ہے کوشن نمبر 12 ہے ٹالس اینیمل ان دا والد دنیا میں سب سے جو ہے وہ ٹالس اینیمل انچہ اینیمل کون سا ہے تو آپ کا جو کریکڈ اپشن ہوگا وہ ہوگا جرافے کوشن نمبر 13 ہے یوم تقبیر اس لیبریٹڈ آن تو یوم تقبیر جو ہے وہ کس ڈے پر منایا جاتا ہے ٹوئنٹی ایٹ مائی پر منایا جاتا ہے اور یہ کیوں منایا جاتا ہے کہ اس تاریخ پر ہم جو ہے وہ نیوکلئر پاور بنے تھے انیس سو اٹھانوے میں چاگی میں جو ہے وہ نیوکلئر جو ہے پاور ٹیسٹ ہوئی تھی کوشن نمبر 14 ہے اصداللہ اس ٹائٹل آف تو اصداللہ جو ہے وہ کس کا ٹائٹل ہے آپشنز میں سے جو یہ کوشن جو ہے وہ پسری ویڈیو میں بھی ریپیٹ ہوا تھا آیا تھا اس کا کریکٹ آپشن ہے حضرت علی کے لئے صرف کوشن نمبر 15 ہے اسی طرح سے یہاں پر دوسرا کوشن ہے یہ بھی ریپیٹ ہوا تھا پریزیڈر آف ترکی تو وہ ہے رجب تھا یہ باردگان اور کوشن نمبر سکسٹین کیپیلل سٹی آف یوگانڈا تو یہ بھی جو ہے وہ ہم نے لاس جو ہماری ویڈیو ہوگی اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی ریپیٹ ہوا تھا تو اسی لیے جو ہے وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم اسی ویڈیو جو ہے اب اپلوڈ کرنا چھوڑ دیں کیونکہ وہ ہی کوشن جو ہے وہ سیم ریپیٹ ہو رہے ہیں تو جو یہ جو ویڈیو بن رہی ہے یہ بھی آپ ہی کی رکیس پر بن رہی ہے اور کوشش کریں ہم دوسری بھی آج جو ہے وہ جو آج ٹیسٹ رہی ہیں ان کی ویڈیو بھی اپلوڈ کر دیں ٹھیک ہے پر ہم جو ہے وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ کوشن جو ہے وہ بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں تو اب یہ ہے کیپیٹل سٹی آف یوگانڈا تو کمپلائز کریکڈ آپشن اب آگے بڑھیں گو سنوبر سیونٹین ہے لارجس سیکنڈ لارجس ریور آف دوول تو وہ ہے ایمیزون ایسی طرح سے کوشن نمبر ایٹین اولمپکس آف ٹو تھوزن سکسٹین ور ہیلڈ ان تو وہ برازیل میں ہوئی تھی کوشن نمبر نائنٹین ہے کیپیٹل سٹی آف سن تو کراچی ہے کیپیٹل سٹی آف پنجاب تو لاہور اور اب یہ جو ہے ایک نیو کوشن مطلب یہ بھی نیو نہیں ہے یہ اگر آپ پچھلی جو ہے وہ آپ ٹیسٹ اٹھا کر دیکھیں تو یہ کوشن جو ہے وہ پہلے بھی پوچھا گیا ہے کمبیل پر اس اولنیم آف کمبیل پر جو ہے وہ کس کا اولنیم ہے اٹک کا اولنیم ہے کوشن نمبر ٹو بیٹل آف اوہد واس فارٹ ان ویچ ہجری تو یہ تھرڈ ہجری میں جو ہے وہ بیٹل ہوئی تھی تو یہ بھی کوشن ریپیٹ ہو چکا ہے پہلے بھی ہم اپنی ویڈیوز میں ڈسکس کر چکے ہیں کوشن نمبر ٹو بیٹی تری ہے حضرت ابراہیم ہیڈ ہاؤو مینی سنس تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے تو ٹوٹل تو وہ دو تھے اور آگے کوشن نمبر ٹو بیٹی فور ہے فرنس نارٹ ماسٹرز ریٹن بائے تو یہ بھی موس ریپیٹ کوشن ہے جنرل پر فیل مارشل محمد عیب خان جو ہے اس کا ہیڈیوز میں سے پاکستان کے ساتھ بارڈر اپنا شیئر نہیں کرتا مطلب پاکستان کے بارڈر سے وہ ٹچ کنٹری نہیں ہے ٹھیک ہے پاکستان سے دور ہے تو وہ کر ایک ڈاپشن اس کا ہے ترکمینستان اور کوشن نمبر ٹوئیڈی سکس ہے ایج آف ہولی فرافیٹ بیس بی اپن ہم وین ایٹ ہے فسٹ وی ٹھیک ہے تو یہاں پر وین نہیں آئے گا بس ایٹ کافی ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کیا تھی جب ان پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو وہ فورٹی یئرس کے تھے کوشن نمبر ٹوئیڈی سیون ہے وچہ آرگنائزیشن واس فاؤنڈیڈ بائی ایران ترکی ان پاکستان تو ان تین کنٹریز نے تینوں کنٹریز نے مل کر کون سے ارگنائزیشن بنائی تھی آر سی ڈی بنائی تھی جو کہ آگے چل کے کنورٹ ہوئی ای سی او میں یہ بھی کوشن پوچھا گیا ہے کہ یہ کس میں کنورٹ ہوئی تھی تو ای سی او میں کوشن نمبر ٹوئیڈی ایڈ ہے لی رہا اس کرنسی آف تو یہ کرنسی جو ہے وہ کس کنٹری کی آفشن میں سے تو ٹرکی اس کریکٹ آفشن کوشن نمبر ٹوئیڈی نائن ہے ہوں انوینٹڈ فیس بک فیس بک کو کس نے انوینٹ کیا تو مارک زکربرگ نے انوینٹ کیا کوشن نمبر ٹرٹی ہے جناہ جوائنڈ کانگریس ان تو قائدہ محمد علی جناہ نے کانگریس کب جوائن کی نائنٹین اور سکس میں دوسرا کوشن اسی طرح سے پوچھا جاتا ہے کہ مسلم لی کب جوائن کی تھی تو وہ نائنٹین اور تھرٹین میں جوائن کیجئے کوشن نمبر ٹرٹی ون ہے وارث شاہ اس فیمس پوئٹ آف وارث شاہ جو ہیں وہ کس لینگویج کے فیمس شاعر ہیں پوئٹ ہیں تو کریکٹ آفشن ہے آپ کا پنجابی تو آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جو کہ نو ڈسمبر دوہزار اکیس کے کوشن پر مبنی ہوگی کوشش کریں گے آج ہی اپلوڈ ہو پر اگر آج اپلوڈ نہ ہو سکے تو وہ کل جو ہے وہ ہم اپلوڈ کر دیں گے تو تب تک کے لئے جا اگر ابھی تک آپ لوگ انیلیز ویڈیوٹیو جنرل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں آپ کے قیمتی وقت کے لئے شکریہ